بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری القسام برگیٹ کی زبردست کاروائی سے ساٹھ اسرائیلی فوجی واسل جہنم ہو گئے ہیں غزا کی پٹی میں فلسطینی مجاہدین کے حملے میں اسرائیلی فوج کی آٹھ بکتر بند گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں دشمن کے دو بہری جہازوں پر یمنی افواد کا مزائل اور ڈرون سے حملہ میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی غزا میں مضاہمتی فورسز اور سہنی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی اور القسام برگیٹ کی خصوصی فورسز کی کاروائی میں ساٹھ اسرائیلی فوجیوں کو حلاق کرنے کی خبر دی ہے فلسطین کی اسلامی مضاہمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ عزددین قسام برگیٹ نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی علاقے حاجر الدائق میں درجنوں قابل فوجیوں کے مقام کی نشان دہی کی گئی ہے جس کے بعد مجاہدین نے اس مقام کے اردگت تین بارودی سرنگیں بچھا دیں خلسطینی مجاہدین دشمن کے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو حلاق کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ گئے ہیں ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی غزا کے السفتاوی اور بیت الحانون کے علاقوں میں مضاہمتی فورسز اور سہونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے اور مضاہمت نے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا ہے غزا کے مرکز میں النصر شہرہ اور مقبع رضوان کے نزدیک بھی شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں فلسطینی مجاہدین نے غزا کی پٹی میں سہونی حکومت کی آٹھ بکتر بند گاڑیوں پر حملہ کر کے انہیں انتباہ کر دیا ہے خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق عزددین القسام برگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس برگیڈ کے مجاہدین نے غزا کے علاقے دیر البلاہ کے مشرق میں غاصب سہونی حکومت کی پانچ بکتر بند گاڑیوں کو بمبو اور الیاسین ایک سو پانچ راتوں سے نشانہ بنایا ہے القسام برگیڈ نے کہا ہے کہ ان میں سے تین گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں ادھر فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کی فوجی شاخ سرائع القدس نے کہا ہے کہ غزا کے شمال مغرب میں واقع بیت الحانون اور التوام کی علاقوں میں سہونی حکومت کی تین فوجی گاڑیوں اور ایک بلوزر کو تان دوم راتوں سے نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ غاصب سہونی حکومت کے فوجی ٹھکا نے مارس پر بھاری مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا ہے جمہوری محاصب رائے آزادی فلسطین کے مجاہدین نے بھی سہونی حکومت کے جرائم کے جواب میں صوفہ فوجی اڈے پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے واضح رہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے غزا پر دوبارہ حملے شروع کر دیئے ہیں اور فلسطین کے استقامتی مہاز نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں سہونی بستیوں پر بمباری کی ہے یمن کی مسلح افواج نے بہرہ احمر میں دشمن کے دو بحری جہازوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے الجزیرہ چینل نے یمنی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ بہرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج نے دو جہازوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جہاز کا تعلق غاصب اسرائیل سے ہے اس سلسلے میں رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ ایک ڈرون تیارے نے یمن کی حدیدہ بندرگاہ کے ساحل پر ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہے ادھر غاصب اسرائیلی حکومت کی تسیم شپنگ کمپنی نے کہا ہے کہ یمن کے ساحل پر دو بحری جہازوں پر ڈرون حملے کے بعد اسرائیل نے اپنے بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کر دیا ہے یمن کی بحری افواج نے اس سے پہلے خبردار کیا تھا کہ وہ غاصب اور مفادات کے خلاف اس وقت تک فوجی کاروائیاں جاری رکھیں گے جب تک غزہ پر اس کی جارہیت اور فلسطینی قوم کے خلاف اس کے جرائم بند نہیں ہو جاتے ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی حکام نے بھی اس حملے کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرلی برک قسم کے یو ایس ایس کارنی ڈی ڈی جی چانسٹھ گائیڈی میزائل ڈسٹرائر مغربی ڈسٹرائر مغربی یمن میں الہوسی گروہ کے میزائل حملے کا نشانہ بنا ہے اس سے قبل یہ ڈسٹرائر جنوبی مقبوضہ فلسطین میں سہونی فوجی ٹھکانوں پر انصار اللہ کے میزائل حملوں کو رکنے میں سرگرم رہا ہے دوسری جانب غاصب سہونی حکومت کے ایک اقتصادی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ یمنیوں سے برت خطرے کے پیش نظر اسرائیل علاق بندرگاہ کو ایک عرصے کے لیے بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا سہونی اخبار گلوبس نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یمن کے مسلح افواد کے بحری کاروائیوں کے نتیجے میں اعلات بندرگاہ کو خاصا نقصان پہنچا ہے جس کی بنا پر اسرائیل کی وزارت سنت اس بندرگاہ کو بند کرنے پر غور کر رہی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندابر پاکستان پہنڈابر